اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے میں تو الحمدللہ بلکل ڈک ٹاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ڈک ٹاک ہوں گے تو میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں ٹائم بچاؤ ریسپی شارٹ کٹ ریسپی کچھ بھی آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں اور میں ہمیشہ اسی طرح کی ریسپیز آپ لوگ سے شیئر کروں گی فٹا فٹ بننے والی ٹائم کی بچت آپ لوگ کیا کریں اور جب بھی آپ لوگ کچن میں آیا کریں تو سارے کام جوں ہاتھ و ہاتھ نے بیٹھ دیا کرو اور میں کیا کرتی ہوں میں نے کبھی بھی ہمیشہ کسی بھی ریسپی کی فل تیاری کر کے سٹارٹ نہیں ریسپی کر دی ساتھ ساتھ جیسے میں نے چنے دھوئے تھے اور پریشر میں ڈالک اوپر رکھ دیئے آگ بھی میں نے جلا دی اور ساتھ ساتھ میں نے اس کا لحسن پیاس کٹنا چھیلنا شروع کر دیا اور وہ دھوکے میں ساتھ ساتھ ڈالتی گی اب میں پریشر کو بند کر دوں گی اور چنے پکیں گے تو اتنی دیر میں میں گھر کے اور کام کر لوں گی اور پھر میں نے کیا کیا تھا پریشر کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا پریشر پکنے کے لیے نہیں رکھا تھا پریشر میں چنے پکنے کے لیے رکھ دیئے تھے تو بس پھر میں نے سوچا کہ میں انا تیل لگا لیتی ہوں کیونکہ میں نے دو تین دن ہوگے تیل نہیں لگایا تھا تو اب میں اپنے بالوں میں تیل لگا لوں گی اور بالوں کی کیار آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ضروری ہے کرنا کیونکہ جب یہ اتنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کابو نہیں ہم کر سکتے اور اتنی زیادہ کیار کرنے کے بعد بھی بال اترتے ہیں اور میں کیا کرتی ہوں کہ میں اگنور بھی کر دیتی ہوں لیکن پھر جب بھوز سوار ہوتا ہے کہ ہوئے 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 بال بڑے رکھے ہو گئے ہیں یا بڑے اتنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر میں کیار کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں کوشش میں یہی کرتی ہوں کہ تیل لگائے بغیر میں نہ نہ ہوں بال نہ ووش کروں لیکن کبھی فٹا فٹا اگر کہیں جانا پڑے تو ویسے بھی دھونے پڑ جاتے ہیں تو اب میں نے سوچا کہ میں اب تیل لگاتی ہوں تو صبح بھی میں بالوں کو دھولوں گی تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ بال ابھی کنگی بھی نہیں کی ہاتھوں سے ہی اتر رہے ہیں اسی طرح سے اور پہلے ہماری مائی کیا کرتی تھی وہی گھر کا جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے وہ لگاتی تھی دے ہی لگاتی تھی لسینل وال تو ہو لینے اور اس کے بعد یہ ہے کہ بال کھلے نہیں چھوڑتی ہوتی تھی اور جڑے سے جھوڑے جھوڑے نہیں جھوڑے والے نے ہے نا اینڈی سے ساڑی ماما والدی ہوں دیا ساڑی ماما کر دیا ہوں دیا سے گھتا تو مطلب پونی بناتی ہوتی تھی چھوٹیا کرتی ہوتی تھی تو بس پھر میں نے کیا کیا تھا میں نے بھی کنگی کر کے چھوٹیا بنا لی تھی اور یہ دیکھیں پھر مجھے آگئی تھی کال اور میں فون سننے لگی تھی پھر میری ریسپی جو ہے وہ وچکار ہی رہ گئی تھی بس میں کی کیتا سی پریشر کھول کے تھی چھنے آنوں پون لیا سی اچھی طرح تھی پھر میں دیوچ پانی پا دیتا سی تھی دیکھو آئل بلکل لیدہ ہو گیا ہے تھی شوربہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے کیونکہ میرا بہت زیادہ دل کا رہ سی پتلے شوربے والے چھنے کھانوں سفید اور ساسا تھی دیکھیں میں نے اب چاول رکھ دی ہیں پکنے کے لیے اب چاولوں کا ترکہ میں لگا لوں گی اور ساتھ ہی میں نے رکھ دی ہیں انڈے اُبلنے کے لیے انڈے بھی اُبل رہے ہیں اور گھر میں تین انڈے پڑے ہوئے تھے باقی انڈے ختم ہوئے ہوئے تھے تو ایک انڈا نکل آیا ہے ٹوٹا ہوا تو اس کو میں نے بوائل نہیں کیا کیونکہ اگر میں بوائل کرتی تو وہ کھل جاتا اور اب یہ دو انڈے میں نے بوائل کیے ہیں اور ہمیں چار بندے اور چاروں بندوں میں سے اتیب اور اسمان تو انڈا بوائل کھاتے نہیں میں اور اسمان نہیں میں اور ریان کھائیں گے اور کیونکہ مجھے اور ریان کو بوائل ایک بہت زیادہ پسند ہے اور چنے جب بھی میں بناتی ہوں تو میں ساتھ بوائل ایک ضرور کرتی ہوں یا میں اگر چنے کی دال بناتی ہوں روٹی کے ساتھ کھانے والی تو تب بھی میں ایک بوائل کر کے کٹ کے اس کے ساتھ ضرور کھاتی ہوں تو چاول آپ لوگوں کو پتہ ہے میں ہمیشہ پانینا پہ بغیر بناتی ہوں تو یہ دیکھا کتنے اچھے کھلے کھلے چاول بنے اور بس باقی میں نے کیا کہ یہ تھا سارے گھر کے کام کر لیے تھے کچن بھی ساف ہو گیا تھا برطن بھی دھل گئے تھے اور کھانا بھی ساتھی ریڈی ہو گیا تو میں یہاں پہ اب کھانا کھا رہی ہوں اور لذیذ ترین بنے تھے چنے چاول اور آپ لوگوں کو اگر تھوڑی فینسی فینسی ریسپس چاہیے ہو تو وہ آپ لوگوں کو کوکوید نادیا پہ جانا پڑے گا اگر آپ لوگوں کو یوں جھٹ پٹ اور ٹائم بچاؤ اور ایسے پیس چاہیے ہوگی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس چینل پر شیئر کیا کروں گی اور بس اب یہ رات کا ٹائم ہے تو بچے سو گئے ہیں اور اب میں کر لوں گی اپنی ویڈیو ایڈٹ اور بڑے مزے سے آرام سے بٹھ کے ویڈیو ایڈٹ کروں گی اس ساتھ میں نے چاہے بنائی تھی اور آرام سے بٹھ کے چاہے پیوں گی اور ویڈیو ایڈٹ کروں گی میں اکثر رات کو ہی ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں کیونکہ رات کو ہی کونٹینٹ آتا ہے ذہن میں کہ ہم نے ویڈیو کیا بنانی ہے نیکس ڈے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سارا دن تو ہمارا بیزی گزرتا ہے کچھ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کونٹینٹ بنائیں تو اس لئے میں اکثر یہ ہے کہ رات کو ہی ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں کہ مجھے نیکس ویڈیو کا آئیڈیا آ جائے اور جنہیں آئیڈیا راتوں آن دینے نا ذہن چھے این دل کردہ ہوں نہیں اٹھ کے ویڈیو بنانا لگ جاؤ بس میری ویڈیو ایڈٹ ہو گئی ہے لیپ ٹوپ میں اٹھا دوں گی اور میں سو جاؤں گی اور رات کے تین ساڑھے تین بج گئے ہیں اور بس اب میں سونے لوگی ہوں آپ لوگ اپنا خیال لگئے گا اللہ حافظ جائے